اسلام آباد ہائی کورٹ سفدر اور نیب کی نظر سانی درخواستوں پر سمات کر رہا ہے اس موقع پر رہنما نیون لیگ مریم نواز کیپٹنن سفدر اور سینیکر پرویز رشید سمیت دیگر پارٹی رہنما کمرہ عدالت میں موجود تھے سامات کے دوران عدالت نے سابق وزرعظم نواز شریف کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیتے ہوئے وکیل سواجہاری سے کہا آپ کو ایک موقع دے رہی ہیں آئندہ سامات سے قبل سرنڈر کریں گسٹریس محسن افرکیانی نے نماز دیئے نواز شریف ہر صورت عدالت کے سامنے پیش ہوں جبکہ اگر آپ کو ائرپورٹ پر کوئی گرفتاری کا خدشہ ہے تو بتا دیں عدالت نے کہا نواز شریف کی حاضری سے استثناء کے دخواست پر مناسب حکم جاری کریں ہم اپنا تحریری حکم نامہ جاری کریں گے جس میں بتائیں گے کب سرنڈر کرنا ہے جبکہ وفاقی حکومتی اپنا موقع پیش کرے اسلامت ہائی کورٹ نے سرنڈر کرنے کی تاریخ سے متعلق فیصلہ محفوظ کرتے ہوئے سامات دس ستمبر تک ملتوئی کر دی ہے اسلامت ہائی کورٹ نے مریم نواز کو آئندہ سامات پر عدالت آنے سے بھی روک دیا ہے جبکہ جسٹس آمیر فاروق نے کہا مریم نواز کے آنے سے سڑکیں بلوک ہو جاتی ہیں لہٰذا ابھی ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے